مزفر آباد میں آزاد کشمیر حکومت کے نو منتخب وزراء کی تقریب حل پرداری منعقد کی گئی صدر آزاد کشمیر بیرستر سلطان محمود چوہدری نے نو منتخب وزراء سے وزارتوں کا حلف لیا اس موقع پر وزراء کا کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اقدامات اور عوامی مسائل کا حل ان کی اولین ترجیح ہوگی ریاست میں تعمیر و ترقی کریں گے گوڈ گورنس اور میرٹ کی بالی کریں گے بے روزگاری کے حوالے سے سرکاری اور غیر سرکاری طور پر انتظامات کریں گے تاکہ نوجوانوں کو روزگار ملیں یہ نئی کابینہ نئے جذبے کے ساتھ ہے جناب وزیراعظم ازاد کشمیر تنویر علیہ آس خان صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ آگے بڑھے گی اور اس مصبت نتائج آپ انشاءاللہ دیکھیں گے جو لائن آف کنٹرول کے اس طرف لوگ ہیں ان کی لیے ایک بڑا حوصلے کی بات ہے کیونکہ ہم ازادی کے بیس کمپ میں رہ رہے ہیں نرندر مودی نے وہاں کا ایک دورہ کیا ہے جس کو ہم نے کل مسترد کیا ہے اور کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حق خودرادیت کا نعم البدل کوئی مودی کا دورہ یا پیکج نہیں ہو سکتا کشمیری اپنے عظم کے لیے کھڑے ہیں تقریب میں سردار میر اکبر دیوان چکتائی علی شان سونے چودری محمد اکبر چودری رشید اور عبد الماجد خان نے حلف اٹھایا حلف اٹھانے والوں میں عظر صادق چودری عرشد زفر ملک فہیم اختر اکمل سرگالہ چودری مقبول گجر اور یاسر سلطان بھی شامل ہیں نو منتخب وزراء نے آزاد کشمین میں میرٹ کی بحالی کے ساتھ ساتھ غربت اور بیروزگاری کے خاتمے کے عظم کا بھی اظہار کیا ہے کیمروین محمد نوید کے ساتھ اکیو الحسن دنیا نیوز مظفر آباد